بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طوفان جو کھڑا کیا جا رہا تھا یا کھڑا ہو چکا تھا اس سے نمٹنے میں عمران خان صاحب لگتا ہے کہ پھر کامیاب ہو گئے ہیں اور بڑے تحمل سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے ابھی صرف چندی دن میں ایسے لگا کہ کابینہ میں لڑائی ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہے اور بیرونی طور پر اپوزیشن بھی دباؤ ڈال رہی ہے اور عمران خان کی حکومت عمران خان صاحب خود ان کی کابینہ ہل کر رہ گئی ہے کبھی فواد چودے کا انٹرویو کبھی کابینہ کے اندر اجلاس کی کہانیاں یہ سب کچھ سامنے آنے لگ گیا اب آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے یہ بھی ہوا کہ اسمبلی میں تقریریں ہوئیں خواج عاصف صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان کا یہ ہے نہیں انہوں نے اس کو عمران خان صاحب کو کرونا کہا دیا سب سے بڑا کرونا یہ ہے اسی طرح سے انہوں نے مناظر کا چیلنج دیا عمران خان کو اس سے پہلے بلاو بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو مناظر کا چیلنج دیا اور آج چونکہ ایوان میں عمران خان آئے تھے تو اس پر جب بات کہی گئی تو اس پر جس طرح میں نے کہا کہا جا سیفر بلاو بھٹو نے کہا جیے تقریر عوام کے لیے نہیں تھی جو عمران خان نے کی یہ تو سیلیکٹرز کے لیے تھی اب یہ بات اپوزیشن مانتی ہے کہ عمران خان نے آج تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس تحمل کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات جتنے الہ چکے ہیں ان کو تحمل سے ہی صحیح کیا جا سکتا ہے بہرحال انہوں نے آکا کہا کہ میں نے اب تک جب سے وبا شروع ہوئی ہے کہاں تضاد ہے ہماری پالیسی میں آپ بتائیں ہماری پالیسی بڑی واضح رہی ہے اور دیگر انہوں نے باتیں کہیں کہ کتنے ہمیں مسائل تھے اور کس طرح ہم ان سے نمٹ رہے ہیں کس طرح گزر رہے ہیں اب ایسے لگ رہا ہے کہ گپتان ایک دفعہ پھر اپنی ٹیم کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو آپس میں شکوے شکایات تھے وہ دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں مرنہ تو یہ بات بھی آئی کہ فواد چودری سے اسطیفہ کا مطالبہ کر دیا گیا ہے فواد چودری نے الٹا اس پر ٹویٹ کر دی پیازل حسن چوہان صاحب وزیر اطلاعات پنجاب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کو کیڑا ہے فواد چودری کو یہ کہیں اپنے آپ کو رستو کبھی کچھ کبھی کچھ سمجھتے ہیں بکرات سکرات سمجھتے ہیں تو یہ پھر اگر ان کو ٹیم نہیں پسند عمران خان کی تو پھر یہ اس میں شامل کیوں ہیں اسطیفہ دے دیں ہٹ جائیں اور اسد عمر صاحب اور شامل قریشی صاحب نے بھی مران خان صاحب اس ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فواد چودری کا اسطیفہ لیا جائے یہ انہوں نے مطالبہ کیا کیونکہ فواد چودری نے پر بڑے الزامات لگا دیئے ہیں اور کہ جی ہماری وجہ سے پارٹی میں اتفاق نہیں ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے انتشار کا پارٹی شکار ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے جتنی بھی ناکامیاں ہو رہی ہیں جو بھی مسائل ہیں وہ سب ہماری وجہ سے ہیں کہ آپ اس کی دھڑے بندی کی وجہ سے جانگیر تین شامل قریشی حسد عمر یہ تین گروہ بن چکے تھے یا انہوں نے اکٹھے ہی نہیں ہونے دیا اور ان کے مسائل کی وجہ سے جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ پیچھے ہو گئے اور پھر مشیر وغیرہ آگیا آگیا اور یہ سب کہانی یہ لبے لباب ہے فواد چودری کے انٹریو کا اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سب لوگوں سے وہ ملیں گے اب پہلے ہی وہ اتنے مسائل ہیں لیکن بہرحال اس میں سے وقت نکال کے وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اورکارن پارلیمنٹ ہیں طریقہ انصاف کے ان سے ملیں گے ان کی جو شکوے شکایات ہیں وہ سنیں گے خاص طور پر ایک دوسرے سے جو شکوے شکایات ہیں وہ سنیں گے اور ان کو حل کرنے کی خود کوشش کریں گے پرسنلی اب اس چیز کو وہ دیکھیں گے یعنی یہ ٹاسک بھی انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ اب یہ معاملہ بھی کپتان کو سلجانا پڑے گا مینجمنٹ کھرانیوں کی پھر سے خود کرنی پڑے گی ان کی کاؤنسلنگ پھر سے خود کرنی پڑے گی اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے لیکن معاملہ کس طرح انہوں نے سلجھا دیا ہے کس طرح سلج گیا ہے فواد چہدری صاحب کی اصد عمر سے ملاقات ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے جو مشیر ہیں برائے امور نوجوانان انہوں نے ملاقات کروائی ہے اور یہ بھی پتہ چلت نہیں ہے فواد چہدری جب گئے ہیں اصد عمر سے ملنے تو اصد عمر نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے اور پھر فواد چہدری نے کہا کہ ہماری جو غلط فہمیاں تھیں یہ سب غلط فہمی کی بنات پر ہوا وہ دور ہو گئی ہیں میری کوئی ان سے ذاتی ایسی نہیں تھی میں ان کی اصد عمر کی بڑی عزت کرتا ہوں یہ ساتھ باتیں تو اس میں فواد چہدری کا شاید یہ بھی تھا کہ وہ کوئی سکیم شروع کرنا چاہ رہے اپنے حلقے میں نوجوانوں کے حوالے سے پلاننگ کریں اور اس میں اصد عمر صاحب چونکہ وزیر ہیں پلاننگ کے تو ان کی ضرورت ہی انہیں کہ وہ پروجیکٹ انہی کی طرف سے فائنل ہو سکتا ہے فواد چہدری کے لئے غلط فہمیہ دور ہو گئی ہیں تو وہ جو اندر سے ایک رفٹ پیدا ہو رہی تھی یا نظر آ رہی تھی یا آگے خطرناک ہو سکتی تھی اس کو کنٹرول کرنے میں عمران خان کامیاب ہو گئے ہیں البتہ فواد چہدری نے ابھی بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی وہ کوئی استیفہ نہیں دیں گے عمران خان صاحب کا جب تک اعتماد انہیں حاصل ہے وہ کہیں نہیں جا رہے اور یہ کمزور دلوں کا کھیل نہیں ہے سیاست یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ جس طرح سے کی گئی اسد عمر اور شاہد قلیشی کی طرف سے اس کے حوالے سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد تو ملاقات ہوگی اسد عمر سے تو بات ختم ہو گئی تو استیفہ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب فی الحال نہیں مانگ رہے انہیں اسد عمر اور شاہد قلیشی کو سمجھا دیا ہے معاملات سنبھال لیے ہیں اور فواد چہدری بھی آئندہ شاہد محتاط آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ فیاضل سنچوہان صاحب کے بیان کی بیان کے تناظر میں نظر آتا ہے اب ایک تو یہ انہوں نے سنبھالا ہے پھر اسمبلی میں آکے انہوں نے تقریر کی ہے اور پورا ایک بنایا ہے کہ ایک جو مومنٹم بنانے کوشش ہو رہی تھی آپوزیشن کی طرف سے یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں تھی کہ جی پھر کوئی فون کال شروع ہیں پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب نے کی ہے اور مرحان فضل احمان سے فون پر بات ہوئی ہے کوئی اے پی سی بلانے کی بات ہو رہی ہے ارنہ صنعاللہ صاحب نے آج ایک ٹیلویجن پروگرام میں کہا ہے کہ جی یہ جیسی وبا کا خاتمہ ہوگا تو پھر ہمیں کٹھے ہوں گے اور چھے مہین یہ تک اگر معاملات نہ سملے تو ہم پھر عوام میں بھی پارلیمنٹ بھی ان کو گرانے کی کوشش کریں گے خاج عاصف صاحب نے میرے ہی پروگرام میں بات کہی ہے کہ جی عمران خان کے علاوہ کسی کو لے آئے تحریک انصاف عمران خان نہیں اس کے علاوہ کوئی آجائے ہمیں قبول ہے لیکن ساری تحریک انصاف ہی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے تو عمران خان کے علاوہ تو تحریک انصاف اس طرح رہ نہیں سکے گئی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے برحال اب یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے اے پی سی کی اپوزیشن کر رہی ہے کہ منگل صاحب کو ساتھ ملا لیں گے باقی لوگ آ جائیں گے وہ بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جب بھی انہوں نے اپی سی بلائی یا دھرنا دیا منان فضل احمان نے اس سے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف مضبوط ہوئی ہے کمزور نہیں ہوئی تو جب جب بھی یہ ہوا ہے کوئی بڑی تحریک ہوئی ہے تو اس سے عمران خان صاحب الٹا مضبوط ہوئے ہیں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے رمیز راجہ صاحب کا ایک انٹرویوی آد آ رہا ہے انہوں نے اتنے سال کھیلا ہے عمران خان کی کپتانی میں اور ورلڈ کپ بھی جب جیتا تب بھی وہ اس میں تھے اور آخری کیچ بھی رمیز راجہ نے لیا تھا تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بات کہی کہ دی اس کپتان کا آپ اس کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ اس کی بدقول رمیز راجہ صاحب کے نیت اور اخلاص اور اتنا فوکس ہوتا ہے اس چیز پر کہ سب یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناکام ہوگا ناکام ہوگا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ آخر میں جا کر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ناکام نہیں کر سکتے اب یہ ان کا ان پر ایک اعتماد ہے ایکسپیرینس ہے انہوں نے جو ان کی زندگی میں دیکھا ہے رمیز راجہ نے تو اب کمنٹری کرتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اب وہی کے ایک دم ایسے لگ رہا تھا کہ ساری طریقہ انصاف کابینہ حتیٰ کہ کابینہ کے اجلاس میں فیصل وارڈا صاحب کو عمران خان صاحب نے چپ رہنے کا کہا جب انہوں نے کہا جی سازشے ہو رہی ہیں اور ہم چپنی بیٹھیں گے یہاں لوگ وزیراعظم اور ڈپٹی وزیراعظم بننے کی سوچ رہے ہیں تو شاید ان کو لگ رہا تھا کہ جو آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کے علاوہ کوئی بھی وزیراعظم آپ لے آئیں تو اس میں اسد عمر اور شامد خریشی بننا چاہ رہے ہیں اور کچھ مقتدہ حلقوں سے مل رہے ہیں اور ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی چیزیں مینج نہیں اگر ہو رہی ہیں تو ہمیں آپ موقع دیں تو ہم دیکھیں ڈلیور کر کے دکھائیں گے تو وارڈا صاحب نے پھر اس پر کہا جب یہ کابینا بات کہی تو عمران خان نے کہا میں یہی ہوں آپ ابھی تحمل رکھیں پھر بھی وارڈا صاحب دوبارہ جب بولے تو ان کو وہ لگ کمرے میں لے گئے ان کو کچھ سمجھایا ہو جایا کہ یار ابھی میں چیزیں مینج کرلوں گا تم ابھی تحمل رکھو ایسے بات نہ کرو تو وہی ہوا ہے تو اس تحمل کا نتجہ ہی نکلا ہے کہ چیزیں آپ کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو نظر آ گیا وہ سب ایک دو دن میں ایسے بہنچال کھڑا ہوا تھا میڈیا میں ہر طرف بیانات کہ یہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں اپنے ہی پوٹ پڑ گئی ہے شباز فیف صاحب کہہ رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکتے یہ سب باتیں لیکن سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے سے ریزسٹنس بھی بڑی سٹرونگ آتی ہے میں چند چیزوں کی مثال دیتا ہوں آپ کو ابھی حال ہی میں ریپورٹ آئی جو تیارہ کریش ہوا تھا پی آئی اے کا اس ریپورٹ میں ابھی آ گیا ابتدائی ریپورٹ میں کہ پائلٹ آپس میں گفتو کر رہے تھے ان کو بار بار وارننگ بھی دی گئی کہ آپ تیارہ بہت اوپر اڑا رہے ہیں اس نے پھر لینڈنگ اے پہلے اوپر کھول لیا جہاں کر کھولنا تھا وہاں نہیں کھولا اور پھر وہ انجن نگڑتا رہا ائر ٹریفک انٹرولر کی غلطی ہے کیوں انہوں نے اس کو جب وارننگ دے رہے تھے اس کو کیوں تیارہ لینڈ کرنے دیا اور یہ سارا کچھ پھر ائر ٹریفک انٹرولر جب وہاں پر دیکھا کہ انجن نگڑا گیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ بھی وہاں پر جہاز لینڈنگ کے لیے آتے رہے یہ سب کچھ کیوں ہوا کیوں مفلت ہے کیونکہ میں خود جانتا ہوں وہاں تنظیمیں بن گئے بھی ہیں اس وقت ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے بھی ڈیڑ سو پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے ان کی ڈگرییاں چکی جا رہی ہیں سب کچھ تو ہر تعلی شروع ہو جائیں گی ہر تعلی ہو رہی ہیں کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں بلکل اس طرح جس طرح آپ شگر مافیا کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ آگے سے ریزسٹنس آپ کو آتی ہے ابھی سینٹ میں آپ دیکھ لیں کہ بجٹ کم کرنے کا گیا وزیراعظم کا بجٹ کم ہوا صدر کا اتنا زیادہ کم ہوا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا سینٹ والوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی خبردار ہم اپنا بجٹ کم نہیں ہونے دیں گے سٹیل میلز کی نجکاری کا ہے اب دیکھیں کتنے پندرہ سال ہو گئے ہیں کسی سے سنبھل نہیں رہا معاملہ تو جی نجکاری نہیں ہم نے دینے گے ان کے ساتھ ہر تالوں میں اور اب دیکھیں اپوزیشن ساری کٹھی ہو جائے گی پیٹرول مافیا ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے آپ جس کو بھی ہاتھ ڈالیں وہ ریزسٹ کرے گا تو یہ عمران خان صاحب کو ایک جو ہمارے ہاں ایک سیاست جس طرح کی چلتی آ رہی ہے نظام جس طرح سے چل رہا ہے یہ ان کو بڑی سخت ریزسٹنس اور اس پر ایک رد عمل کا سامنا آتا ہے لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ مایوس نہیں ہو رہے ہیں اور ابھی بھی وہ چیزوں کو سلجھانے کی کوشش اور آخری عام کے جانے کوشش کر رہے ہیں اب بھی انہوں نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ریبیٹ اب نے اس لیے دیا کہا ہو کسانوں کا نقصان ہو جائے گا اور انتیس ارب کی یہ لوگ لے گئے ہیں ہم سے سبسڈی اور نو ارب انہوں نے صرف ٹیکس دیا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بدل جائیں گے یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جھانگیر ترین ان پر پریشر ڈال رہے ہیں اپنے گروپ کو سٹرونگ کر کے اور یہ سارا کچھ کرنے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں وہ تو اب بھی شگر مافیا کے خلاف بات کر رہے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ان تمام دباؤں کے باوجود تو یہ اپوزیشن کی ہو مافیاس کی ہو وہ ان کی طرف سے یہ ریزسٹنس یہ آنی ہے اب دیکھتے ہیں ابھی دو سال گزر گئے ہیں عمران خان صاحب نے چھ مہا دیئے ہیں اپنی کابینہ کو کہہ میں چھ مہینے میں اگلے پرفارم کرنا ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم چھ مہینے سے ان کو اور نہیں دیں گے تو یہ جیسے سے وقت گزر رہا ہے یہ ایک تکراؤ کہہ لیں عمران خان کا دوسری طرف سے یہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے سٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو الٹی میلٹی دیکھتے ہیں کہ کون ہتھیار ڈالتا ہے تو ابھی تک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے اجازت دیجئے اللہ آپس پاکستان زندہ بات